بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل جی یہاں پر باج رہے ہیں رات کے دس اور دینر کرنے کو میرا دین نہیں تھا چاہ رہا تو یہاں پر میں نے مگوالی ہے اپنے لیے لڈیڈ فرائز چلیں اس کو انجوائے کرتے ہیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں میں نے یہی سے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی کی فضل و قرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں چلیں جی کھاتے ہیں آپ ہی ساتھ ساتھ انجوائے کریں جی فرائز کھا کے رات کو بعد میں میں سو گئی تھی تو ویڈیو جو ہے وہ کمپلینٹ نہیں کر سکتے تو اب باج رہے ہیں صبح کے ایک تو تو میں نے اب ویڈیو سٹارٹ کر دی ہے تو یہ مزدور سامنے لگے ہوئے ہیں اتنی گرمیوں میں ان کا حوصلہ ہے اللہ تعالی ان کو اور ہی مت عطا کریں اور ان کو کامیابی آتا کریں بہت بہنت کرتے ہیں یہ مزدور لوگ اب ٹائم ہو رہا ہے لانچ کا تو میں ماما جی کے لئے بنانے لگی ہوں صلاحات کیونکہ انہوں نے صلاحات کے ساتھ روٹی کھانے تو انہیں کہا تھا مجھے صلاحات بنا دو تو ہمیں کچن میں آ چکی ہوں تو اب میں بنانے لگی ہوں صلاحات دو کھیڑے لگے ہیں ایک ٹوماٹر ان کو اچھی طرح واش کروں گی اور پھر ان کا بناؤں گی صلاحات آپ بھی اپنی ڈیلی روٹین میں صلاحات کو ضرور شامل کریں یہ ہیلتھ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں کھیڑے اور ٹوماٹر تو یہ یہاں پر کیمہ نے کار گر رکھا ہے ماما نے بنانے کے لئے دیکھیں جی ہمارا صلاحات ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے وان ٹیبل سپون سیرکا بھی ڈالا ہے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مشٹ ڈالی ہے اور اسے اچھے سی مکس کر لیا ہے تو صلاحات ہمارا ہو گیا ہے میرا روٹین کھانے کو دل نہیں تھا کر رہا تو میں نے اپنے لئے بنا لے ہیں نوڈلز بسم اللہ اللہ حمال الرحیم چلیں جی کھانا شروع کرتے ہیں تو یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے جو فرنٹ کیم ہے وہ ان ہے تو اس وجہ سے آپ کو لائفٹ لاغ رہا ہے نوڈلز پسند ہے جو سوکی ہوتے ہیں بلکل سوپ اندر سے ختم کرتے جاتا ہے وہ نہیں مجھے پسند تو میں نے اپنے لئے سوپ والے نوڈلز بنائے ہیں آپ بھی کھا لیں بہت مسے کے ہیں چلیں گی کھا کے بعد میں آپ سے بات ہوتی ہے اب ٹائم ہو رہا ہے رات کے ڈینر کا تو ڈینر میں میں بنانے لگی ہوں پوٹیٹو پلاو آلو والے چاول میں بنانے لگی ہوں تو اس کے لئے پیاس پہلے چھیلوں گی جی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی یہ ڈیلی چاول بناتی تو جی چاول ہمارے گھر میں سب کو بہت سے پسند ہے تو ساتھ چکن بھی بنا ہے تو ساتھ آلو والے چاول بھی بنانے لگی جس نے چکن کھانا ہوگا وہ چکن کھا لے گا اور جس نے آلو والے چاول کھانے ہوں گے وہ آلو والے چاول کھا لے گا تو یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے پھر سیمم آپ کو بتا دوں آپ نے مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو کسی بھی قسم کی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ آپ نے کون سی ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہو وہاں پہ بھی مجھے ڈی ایم کر کے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہو انسٹا کی آئی ڈی میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ اس کا لنک ڈال دوں گی تو وہاں جا کر آپ مجھے فالو کر سکتے ہو تو آپ سب کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے آپ سب مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میں نے ابھی نیو چینل بنایا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد چینل جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے گا آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے تو یہاں پر میں ٹوماٹر کاٹنے لگی ہوں اور ساتھ ساتھ گاڑیوں آپ سے باتیں انشاءاللہ ریسٹ ڈیزائننگ کی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آیا کریں گی اس کے علاوہ آپ آپ نے جو ویڈیو دیکھنی ہو آپ مجھے بتائیں تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گی آپ کو جو ریسپی چاہیے ہوتی ہے جو ریسپی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی جو ریسپی ہے وہ انشاءاللہ ضرور بنے گی جی تو یہاں پر میں ساتھ ساتھ ٹوماٹر کھا بھی رہی ہوں آج تو گرمی نے انتہا کر دی آج بہت زیادہ گرمی ہے انتہا کی گرمی اور لائٹ بھی کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے آج لائٹ نے گرمی تو بہت زیادہ ہے جی یہاں پر جو ہے ہڑی میٹشے وہ بھی میں نے کٹ لی ہے فلیم کو ہم کرتے ہیں اون اور جس میں چال بنانے تھے وہ برطن رکھ لیا ہے میں نے جی تو پلاو ہو رہا ہے ہمارا ریڈی پلاو ہو چکا ہے ہمارا ریڈی تو اس کی جو پراپر ویڈیو ہے ریسپی کی وہ جو میری الگ سے ویڈیو آتی ہے تب میں اپلوڈ کروں گی تب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو میں نے جلدی میں سب کچھ بنا دیا ہے یہ دیکھیں جی پلاو ہو چکا ہے ریڈی آپ کومنٹ کر کے بتانا کہ کیسا لگا پلاو یہ ساتھ رائٹ تھا وہی والا اور یہ ساتھ چیکن اور یہ ساتھ پانے وغیڑا چلیں جی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ میرا ہے رائٹ ہینڈ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دیلی کھاتی ہے چاول جی تو مجھے چاول بہت سے دی پسند ہے یا میں باہر کا کھاتی ہوں فاس فور یا تو میں چاول کھاتی ہوں روٹی میں بہت کم کھاتی ہوں اس لئے میرا ویڈ ماشاءاللہ سے بہت گین ہو چکا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ مند سے میں نے اپنی ڈائیٹ سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ ویڈ بہت زیادہ گین ہو چکا ہے تو نیکسٹ مند سے انشاءاللہ ڈائیٹ شروع کروں گی آپ بھی کھا لیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا پلاو اس کی لوگ سے آپ کو کیسا لگ رہے جی تو کھانا کھانے کے بعد ہم آگے ہیں باہر تو آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو گرمی میں کھڑے ہونا کوئی عام سی بات نہیں ہوتی ایک ویڈیو کے پیچے ہماری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو جب واش کرتے ہو تو اس کو لائک بھی ضرور کر دیں کرو اور ساری ویڈیو واش کیا کرو اور کیونکہ ہماری ایک ویڈیو کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے جی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب ویڈیو کو دیکھیں تو اسے لائک بھی کر دیں کریں اور پورا واش کیا کریں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کے بعد میں گھڑا ہی تو گھڑا آکے دیکھا تو لائٹ گئی ہوئی تھی آج لائٹ نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے اور اب ہواچنے لگی ہے لائٹ آج بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور گرمی بھی آج بہت زیادہ تھی یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو لائٹ گئی ہوئی ہے سوری کس ہر طرف اندیر ہے اب میں کرتے ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو کچھ آج میں نے سارا دین میں کیا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا اگر اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائٹ اور شیئر کر دینا ملوں گے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعوں میں یاد رکھنا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ